موجود رہیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر راہنما شیری رحمان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شیری رحمان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کہیں گی اس معاملے پر آپ کے بھارتی فضائیہ کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی اور پاکستان نے پاکستان آمین ائر فورس نے بھرپور جواب دیا جی بلکل بلکل پر وقت کام کیا اور اس طرح کی کارلائیں میں سمجھتی ہوں بھارت اس وقت اپنے ہی مسئلوں کو جنگ کے تبر بجانے سے بار بار سالف کرنے کی کوشش میں ہے افسوس میں کہوں گی کہ ہندوستان کی اپنی ہی عوام کولیکٹرل ڈیمیج بنتی ہے اس سے نہ خطے کو فائدہ ہوگا ہندوستان کو اور پاکستان میں تو ایک واضح پیغام دیا ہوا ہے کہ ہم متحد ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر انہوں نے مسلط کر دیئے تو بلکل تیار ہیں بے شک شہیر نمان صاحب آج اس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان کی فورسیزوں تیار ہیں بھارت کو سیٹ بیک فرسٹریٹشن کا سامنا ہے ایسے لگ رہا ہے بھارت جو یہ سب کچھ کر رہا ہے فرسٹریٹڈ دکھائی دیتا ہے یہ دیکھیں بلکل این موڑی سرکار کی گرتیوی ساکھ اور مقبولیت سے منسلک ہے واضح ہے کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس وقت ان کو الیکشن میں اپنی مقبولیت بڑھانے کا یا اپنی پاپیلارٹی آگے کرنے کا کیونکہ ایک ہی مدہ ہے جس پہ ہندوستان اس وقت ان کے پیچھے کھڑے ہوگا اور کسی فرنٹ پہ وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے ہیں ڈی مونٹائزیشن بھی خاصا ڈیزاسٹر تھا ان کے جتنی بھی پالیسیز وعدے ہیں وہ ریجنل پارٹیز چیلنج کر رہی ہیں کانگریس پارٹی چیلنج کر رہی ہیں اور ان کو اپنا ایک شکست کی شکل میں اگلا الیکشن نظر آ رہا ہے تو انہوں نے یہ اس پوری سیچویشن کو ایکسپلوائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ابھی کر رہے ہیں اور ایک دینجرس حد تک کر رہے ہیں دو نیوکلئیر ممالک جب اس طرح آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس میں کسی کا فائدہ تو نہیں ہونا ہے لیکن منطق اور کوئی ایسی سوچ میں سمجھتی ہوں جو عوام کے لیے بہتری کا ہوگا وہ اس وقت ان کی ترجی نظر نہیں آ رہی ہے صحیح وہ ترجی نظر نہیں آ رہی شیری رحمان صاحبہ اس معاملے پر آپ کیا کہیں گی گزشتہ راج جو حملہ کیا گیا بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا اے فوس کی جانب سے پاک آرمی کی جانب سے ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کی ٹاپ لیول پولیسی کیا ہونی چاہیے اس تمام طرح ماملے پر اس وقت بہت ہی میں سمجھتی ہوں مشکل و نازک وقت ہے پاکستان کے لیے ایسی گھڑی میں ایک ہی کام ہوتا ہے اب پوری طور پر جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں پارلیمان کا اور وہاں چاہے بریفنگ ان کیمرہ ہو یا اوپن ہو یہ ضروری ہوتا ہے کہ دنیا کو ایک واضح اور بہت میں سمجھتی ہوں اہم پیغام جائے کہ پاکستان متحد ہے آمن کا خواہ ہے لیکن اگر جنگ سلط کی جا رہی ہے تو ہم جنگ کے لیے بلکل تیار ہیں شہیر احمان صاحبہ جسمان صاحب نے بتایا کہ پاکستان اور تو اور اس کے ساری فورسز ایک پیج پر ہیں پاکستانی عوام ایک پیج پر ہیں اور متحد ہیں الحمدللہ اگر بات کی جائے بھارت کی تو بھارت کی جانب سے دو آوازیں آ رہی ہیں بھارت کے اندر بھی دیکھنے میں آیا گزشتہ دنوں اگر فالو کے ان کے میڈیا کو تو وہاں پر بھی خبریں آئیں ان کو بھی یہ دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان اپل امامہ حملے میں بھارت کی سرکار شامل تھی اور یہ سب ڈراما ہے شہیر احمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور برگیڑی گرزفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام صورتحال پر بات کر رہے تھے بھارت کی جانب سے ہر دھر بھی بھارت کی جانب سے فلسٹریشن اور بھارت کی جانب سے یہ دراندازی جو کی گئی ہے یہ آج نظر آئے گزشتہ رات اور انٹرنیشنل اگر بات کی جائے فارمز پر بھارت کو کوئی سپورٹ ابھی نہیں ملی ہے اور بھارت کی جانب سے کاروائی کی گئی اس کی سپورٹ بھارت کو کہیں سے نہیں مل رہی صرف بھارت کی جانب سے یہ اشتیال انگیزی کی گئی ہے جس کا بھرپور جواب دیا گیا پاکستان کی فورسز کی جانب سے اور آج بھی میٹنگز جاری ہیں واضح رہے یہ کشیدگی برقرار ہے جب سے پلواما حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ کشیدگی کی جو لہر ہے وہ برقرار ہے اور بھارت کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں گیدر بھبکیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا گزشتہ رات کی اگر بات کی جائے تو لائن آف کنٹرول کی خلاف فرضی کی گئی بھارتی فضائیہ کی جانب سے جس کا بھرپور جواب دیا گیا پاکستان آمی کی جانب سے جس کی وجہ سے جو ائرکرافٹ سے بھارت کے اگر ان کی بات کی جائے تو وہ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت اس نازک موڑ پر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ آرمی اور فضائیہ نیوی اور پاک جو پاکستان کی پوری عوام ہے وہ ایک پیچ پر دکھائی دے رہے ہیں آئی ایس بی آر کے مطالق پاک فضائی کے تیاروں کی فوری اور باوقت پروازیں گزیستان رات ہوئی ہیں اور پاک فضائی کے تیاروں کی پروازوں سے بھارتی تیاریں بھاگ گئے بادواز بھارتی تیاریں اپنا پیلوٹ بالا کوٹ میں ہی گرا کر بھاگ کھڑے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میڈو جنرل آسف غفور کے مطابق بھارتی تیاروں کو پاک فضائی کے بروقت اور موثر جواب کا سامنا ہوا ہے بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے